اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر سنت نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جب اگر ہم نماز توڑ دیں تو کیا کوئی ہم پر گناہ ہوگا یا نہیں نہیں بلکہ بساوقات آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ جماعت کو توڑ دیں نہیں سنت کو توڑ دیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاة فلا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لیے فقہ اس میں یہ تفسیر رکھتے ہیں کہ اگر الانسان پہلی رکعات میں تو اسے توڑ دینا چاہیے اور ایک رکعات پہ چکا ہے اس کو دوسرے دو رکعات پڑھنی ہے ایک رکعات پڑھ چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو ضائع اس کو ضائع کرنے کے بجائے جلدی سے پڑھ کر کے شریف ہو جائے اللہ یہ کی یہ شبہہ ہو کہ یہ امام جو ہے بہت جلدے بعد ہے میں دوسری رکعات بھی پڑھ نہیں پاؤں گا کہ رکعوں میں چلا جا میری پہلے لکعات چھوڑ جائے گی دائی بات فرد کیا ہے وہ اس سے فرد کی ایک رکعات سنت کی ایک رکعات سے زیادہ اہم ہے تو اس کو چھوڑ کر کے اس میں شریف ہو جائے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.اسلامیدعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ